بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جس میں شوہر نے اپنی عزت کو اپنی بیوی کو جو ہے وہ مار مار کے لہو لہان کر دیا اور بہمانہ تشدد کیا ہے اس کے اوپر اور دکھ کی بات تکلیف کی بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جس میں عورتیں بھی شامل تھی مل کر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا کیوں کیا اس نے ایسا کیوں درندگی دکھائی اس نے اور کیا صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتاتے سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیں کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا تھانہ ڈیفنس میں تھانہ ڈیفنس اے بھی ہے اور بی بھی ہے یہ لاہور کی بات ہے تو اس کے بی تھانے میں اس کی حدود میں شوہر نے خاتون اور مرد دوستوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو بہمانہ تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا ہے یہ عالم ہے ناظرین عزت دینے کا اخلاقیات کا ہمارے معاشرے کا آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی ہیں اب مقدمے کے مطابق یعنی ایف آئی آر کے مطابق ہوا کیا ہے مقدمے میں تحریر کیا ہے وہ سنیے گا شوہر نے ناظرین دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی اہلیہ پر چاکو اور بیس بال کے جو ڈنڈا ہوتا ہے بیس بال کا اس کے ساتھ تشدد کیا یعنی ایک عورت کو چاکووں سے مارا زخمی کیا اور بیس بال کا ڈنڈا کافی موٹا اور بڑا ہوتا ہے بڑی تکلیف دے جو ہے وہ اور بڑا سالیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس بچاری عورت کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مارا تشدد کے دوران پانی پھینک کر اس کو نیم برہنہ کر دیا گیا یہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے مدیہ نازش نے مقدمے میں اپنے شوہر علی نیاز گجر اس کی خاتون دوست پریہ گل اور آفتاب انبر کو ملزم نامزد کیا ہے کیا ناظرین قیامت ہے اس ملک میں کہ لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا بھر گیا ہے کہ وہ اپنی یہ خاتون دوست کے ساتھ آپ دیکھیں تو اسی واقعے کی نیچر کیا ہے کتنی تکلیف دے متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا ناظرین کہ اس کے شوہر علی نیاز گجر نے سلا کے لیے اس کو کسی نجی ایونٹ منیجمنٹ کے دفتر بلوایا جیسے ہی وہ دفتر میں داخل ہوئی تو ملزمان نے دروازہ بند کر دیا اور بہیمانہ تشدد شروع کر دیا پولیس نے مدیہ نازش کی درخواست پر دفعہ 354, 337F1, 337A1 اور 337L2 کے تحت مقدمہ ناظرین درج کر لیا ہے مقدمہ کے اندراج کے بعد ناظرین نامزد ملزمہ پریہ گل کے متاثرہ خاتون کے گھر پر جو ہے وہ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹی جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے اور منظر عام پر آ چکی ہے جس میں جنابی علی پریہ گل کو یہ پریہ گل وہ ہے ناظرین جو اس مرد کی یعنی اس کے شوہر کی دوست ہے اور اس نے ساتھ مل کر ساتھ کچھ بندے بھی تھے ساتھ مل کر یہ ساری ایکٹیوٹی کی ہے اب پریہ گل کو گیٹ پر ڈنڈے مارتے دیکھا جا سکتا ہے یعنی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ جو عورت تھی اس بندے کے ساتھ وہ بھی گیٹ پر ڈنڈے مار رہی ہے ناظرین دیکھیں یہ عورت شاید یہ سمجھتی ہے کہ جو آج وہ کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا یعنی کسی کی عزت کسی کی بیوی اگر وہ محفوظ رہی ہے اس کے ساتھ تو پھر کوئی دوسرا یا تیسرا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اور جس طرح کا یہ کام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس مقدمے میں جب تفتیش آگے بڑھے گی تو منشیات کا استعمال بھی ہوگا یعنی کہ ظاہر ہے ان سب نے کوئی نشا بھی کیا ہوگا اور بندہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں تھامنیل کے اوپر کہ کس حد تک اس عورت کو ٹورچر کیا گیا ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ ٹورچر جو ہے اس کے اپنے شوہر کی طرف سے کیا گیا ہے ناظرین ہمینا ہمارے مذہب میں ہمارے قانون میں یہ کہا گیا ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بیوی عزت ہوتی ہے اور عزت کی رکھوالی مرد پر فرض ہے اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کا قانونی اور شرعی جو ہے وہ حل موجود ہے آپ علیہ دگی لے سکتے ہیں آپ طلاق دے سکتے ہیں آپ اپنا نیا گھر بسا سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح بلا کر ٹورچر نہیں کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی جگہ بھی ہمارے مذہب میں یا ہمارے قانون میں عورت پر اس طرح تشدد کرنا جو ہے وہ علاو نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے زوم میں اپنے یا کسی نشے میں آکے یا کسی گراج میں آکے یا کسی غصے میں آکے اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور پھر جو نام ہے وہ پورے ملک کا بدنام ہوتا ہے سوسائٹی خراب ہوتی ہے اور پھر لوگ جو بچے ہیں ان کے بچے ہیں اب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا باپ ان کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور ماں جو ہے وہ کس کرب سے گزر رہی ہے تو پھر الٹی میٹلی ایک نفرت کریئٹ ہوگی جو معاشرے میں ٹریول کرے گی معاشرے مناظرین اسلاح کے لیے ہمیں اپنا رویہ جو ہے وہ بدلنا پڑے گا ہمارے اندر صبر تحمل لانا پڑے گا علم جو ہے وہ عام کرنا پڑے گا شعور عام کرنا پڑے گا شعور حاصل کرنا پڑے گا تب ہی جو ہے یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے سوچئے سمجھئے ناظرین کو کہ پاکستان آپ سے